اوم شانتی گوڈ مارننگ آزامہ وکت مولی روائز کریں گے 24 اپریل 1983 روحانی پرسنیلیٹی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے اندکار گھنا ہوتا ہے ستھاروں کی چمک بڑھتی جاتی ہے تو یہ بس ساری ہی پاویت راتماؤں پہ لاغو ہوتی ہے جیسے جیسے دنیا میں آگیا انتہ کا اندکار گھنا ہوتا جاتا ہے جتنے ہی وکاروں کا اندکار گھنا ہوتا جاتا ہے اتنی اتنی ہی پاویتر یوگی آتماؤں کی چمک بڑھتی جاتی ہے تو ایسا کیسے ہوتا ہے روحانی پرسنیلیٹی کیسے بنتی ہے اسی کے بارے میں آزکی مولی ہے ویسے آزکی مولی کا کانٹیکس یہ ہے کہ کماروں کی بھٹی میں پران عویت باب دادا کے اچھارے ہوئے مدھر مہا واقعہ اس بات کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیچر ایک ہی ہے پڑھائی بھی ایک ہی ہے لیکن ٹیچر نے کچھ باتیں تو جنرل سبی کے لیے سیم بتائی ہیں کچھ باتیں ہر ایک گروپ کے ایکارڈنگ ہر ایک ورگ کے ایکارڈنگ الگ الگ بتائی ہیں جیسے بابا جب ٹیچر سے ملتے ہیں تو ٹیچر کو بابا کچھ الگ پرکار کی اسمرتیاں بھی دلاتے ہیں جب بابا ماتہوں سے ملتے ہیں تو ان کو الگ پرکار کی اسمرتیاں دلاتے ہیں جب بابا ڈبل ودیشی بھائی بہنوں سے ملتے ہیں تو ان کو الگ باتیں کہتے ہیں ایسے ہی کماروں سے بابا کی بہت فیشی احساس آئے ہیں تو بابا کماروں سے آس کیا بات کر رہے ہیں اس کے لئے آس کی مڑلی بہت ریلیونٹ ہے باقی سب کے لئے بھی ریلیونٹ ہے تو جبھی بھی کئی کماروں کی بھٹی ارگنائز ہوتی ہے یا کماروں کی کوئی سپیشل یوگ ساشن ہوتا ہے تو ان ڈیٹس کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے اور ایسی مڑلیز کو ہمیں اس ٹائم ریوائز کر لینا چاہیے تو بابا نے آس کیا کیا کہا سب سے پہلے تو بابا نے کماروں کو ان کے بہت سارے ٹائٹلز یاد دلائے ہیں پہلی بات تو بابا نے کہی تھی کمار سو برمہ کمار تو کمار نہیں ہے صرف برمہ کمار ہے دوسرا تپسوی کمار ہے اور راج رشی کمار ہے جب ہم ایسے ٹائٹلز سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی ڈیپتھ میں جانا چاہیے اور اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ بابا کیا کہنا جا رہے ہیں تپسوی کمار کیسے ہوں گے راج رشی کمار کیسے ہوں گے پھر بابا نے کہا ڈبل شکت شالی کمار تو شردک شکتی بھی ہے اور آتمک شکتی بھی ہے دنیا میں کیا ہوگا کمار ہوں گے تو شردک شکتی صرف ہوگی آتمک شکتی نہیں ہوگی یا دونوں کا بیلنس نہیں ہوگا اور تیسری بات بابا نے کہی کہ جین متے ہی آپ کو عویتر بھاو اور یوگی بھاو کا وردان ملا ہے یہ وردان سننے میں بہت سمپل لگتا ہے یہ لیکن بہت ہی سگنیفیکنٹ وردان ہے یہ ایک ایسا وردان ہے جس کو ہمیں ہر دن اس مرتی میں لے کر آنا چاہیے ہم باویتر آتمائے ہیں ہم یوگی آتمائے ہیں ایسے باویتر آتمائے اور یوگی آتمائے ہی اس وشوگگون میں چمکنے والے ستارے ہیں پھر از بابا نے بہتی پیاری بات کہی اور یہ سب ہی کے لئے بڑی اچھی بات ہے کہ برمہ ماں ہماری بڑی ماں ہے تو برمہ ماں نے ہم سب کو لوری بھی سنائی ہے گوڈی میں بھی بٹھایا ہے اور جھولا بھی جھولایا ہے تو یہ لوری کونسی ہے یہ گوڈی کونسی ہے اور یہ جھولا کونسا ہے تو یہ آج کی موڑلی کی ایک بہت vicious point ہے جس کو ہم بہت دھیان سے پڑھیں گے سنیں گے کیونکہ ہمارے یوگ کو بھی یہ بہت رمڑک بنا سکتا ہے اور ہمارے یوگ کے لئے ایک نیا ابھیاس ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں ودن میں جا کے برمہ ماں سے لوری بھی سنیں گوڈی میں بھی بیٹھیں اور جھولے بھی جھولے پھر بابا نے اس مردی دلائی کی کیا سبھی کماریاں سمجھتے ہیں کہ ہم وشوکی وشال اسٹیز پر ہیں اور ساری آدمائیں ہمیں دیکھ رہی ہیں بھلے آدمائیں کچھ کہیں نہ کہیں لیکن سب ہمیں اوبجر کرتے ہیں تو کیا اس بات کی آویرنس ہمیں ہے پھر بابا نے کہا کہ آسکر دنیا میں بھی یود کو پرسنیلٹی بنانے کا شوق ہوتا ہے لیکن آپ کی پرسنیلٹی ہے پیوریٹی کی پرسنیلٹی اور رویلٹی ہے بابا نے پھر بتایا کہ رویلٹی شبد کے بھی دو میننگ ہوتے ہیں اگر پیوریٹی کی پرسنیلٹی ہے تو رویلٹی دینے سے بچ جائیں گے رویلٹی مانا فائن وغیرہ دینے سے بچ جائیں گے پھر بابا نے کہا کہ آپ کی پرسنیلٹی ایسے ہو آپ ایسے اس دنیا میں جیئے کہ آپ کو دیکھ کے لوگ پوچھیں کہ آخر ان کو ایسا کس نے بنایا تو سارے کماروں میں یہ اومنگوزہ ہونا چاہیے بلکل کہ ہمارا جیون ایسا ہو کہ سب پوچھیں کہ ایسا جیون آخر کس نے بنایا یہ تو impossible کام کس نے کیسے possible ہوا پھر بابا نے ایک بہت ہی صاف دھانی والی بات بتائی کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کمار سیوہ میں بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو بابا نے کہا کہ سیوہ کی بھاگ دوڑ میں کئی بار مایا بدھی کی بھی بھاگ دوڑ کرا دیتی ہے مطلب بدھی کو حیران کر دیتی ہے پریشان کر دیتی ہے تو ایسے حیران اور پریشان ہو جائیں گے تو یہ بیلنس گڑھ بڑھ ہو جائے گا اور بیلنس گڑھ بڑھ ہو جائے گا آنند کی استیتی ہے جو بلیس فول اسٹیز ہے وہ چلی جائے گی اس لئے بابا نے کہا کہ سیوہ تو کرو لیکن ساتھ ساتھ پہلے سوا سیوہ بھی آوشک ہے کئی بار یہ ایک ایسا بائنڈ ہو جاتا ہے یا تو underestimate کرتے ہیں یا miss ہو جاتا ہے دھیان نہیں دیتے کسی بھی دن اگر ہمارا اپنے اوپر attention نہیں ہے ہم اس دن پروپا اور انٹرسپ ایکشن نہیں کرتے self reflection نہیں کرتے یا جیسے بابا کہتے ہیں سوچ انتن نہیں کرتے یا پروپر ہمارا connection نہیں ہے بابا سے شکتیاں نہیں بھری یا ہم نے گیان کے خجانے کو ڈنگ سے دھارڈ نہیں کیا تو پھر سیوہ ہمیں بھی ہلکا بنا جاتا ہے ہلکا بن بنا casual nature ہو جاتا ہے پھر بابا نے کہا کہ بابا نے ایک اور ہمیں سفدھانی دی کہ آپ دیکھ لو ایسی تیاری کرو کیونکہ گھپتے سی آئی ڈی آپ کے پیپر لیں گے تو بابا نے پوچھا ایسے پیپر دینے کے لئے تیار ہو بابا نے کہا practical پیپر ہوں گے آپ کو جان بوجھ کی گستہ دلیں گے جان بوجھ کے آپ کو لالش بھی دے سکتے ہیں جان بوجھ کے موہ کے بندھن میں بھی فاسیں گے تو ایسے بہت سارے آپ کے پیپر لینے والے بھی آئیں گے سو بیید clar اس BJP کیم今天的 موہ کے خود اس کا سار یہ ہے بٹیل میں بھیک tribute بہت اچھی بات کی سсть یہ کہ بیدہ ہے بھیکن ایک ہی یاد کا راستہ ہے جس سے منجل پر پہنچ جائیں گے ایک ہی یاد کا راستہ ہے There is only one way جس سے کہ منجل پر پہنچ جائیں گے تو آج کی مولی کو ہم ایسے بہت دھیان سے ہر ایک لائن پر فوکس کر کے پڑیں گے تو آج باپ دادا وشو کی سروات ماؤ پرتی پرتیچ جیون کا پرمار دینے والے بچوں سے ملنے آئے ہیں کمار سو برمہ کمار تپسوی کمار راج رشی کمار سر وطیاق سے بھاگی پرابت کرنے والے کمار ایسی سرسٹ آتماؤں کا آج ویشے سنگٹھن ہے کمار جیون سکتشالی جیون گائی جاتی ہے لیکن برمہ کمار ڈبل شکتشالی کمار ہے یہ کئی بار ہم لائن اتنی بار سنتے ہیں کہ ہم ان پر ریفلکشن کرنا چھوڑ دیتے ہیں آج ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس بات پر ہمیں تھوڑا گہرائی سے منن کرنا ہے نوٹ کر کے کہ ڈبل شکتشالی کمار بابا نے کہا تو لیکن کیا میرے پاس شردک شکتی اور آتمک شکتی اتنی ہیں جیسے بابا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ٹوٹل کمپلیٹ چنٹن کرنا ہے کتنی ہیں اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں کبھی آتی رہتی ہے کبھی جاتی رہتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ساری باتیں بابا نے کہا کہ سادھر اور کمار شردک شکتی اور وناشی اوکیوپیشن کی شکتی والے ہیں فیزیکل پاور یعنی کی مسل پاور بہت ہے اور ان کا اوکیوپیشن بھی وناشی ہے so whatever they are doing maybe they are doing good بٹ ان کا اوکیوپیشن صرف ایسی دنیا کے لئے ہے وناشی ہے with the time it will perish away لیکن اس کے contrast میں برہمہ کمار وناشی اونچے تھے اونچے ماسٹر سروشکتی والے کے اوکیوپیشن کے سکتشالی ہیں تو کیا اوکیوپیشن ہے ہمارا اونچے تھے اونچے ماسٹر سروشکتی والے اوکیوپیشن والے so we have a very different kind of job description all together تو ہمارا اوکیوپیشن ہی different ہے آتما پاویترتا کی شکتی سے جو چاہیوہ کر سکتی ہے تو برہمہ کماروں کا سنگٹھن ویشیو پریورتک سنگٹھن ہے سب ہی اپنے کو ایسے سکتشالی سمجھتے ہو اپنے کو پاویترتا کا جنم سے دھدکار پرابت کیا ہوا ادھکاری آتما سمجھتے ہو تو یہ سارے کوئشن سے میں دن بھر یاد آتے رہنے چاہیے کہ بابا نے اچھنٹن کے لیے ہمیں کیا کیا دیا ہے تو برہمہ کمار کا اردھ ہی ہے پاویتر کمار برہمہ باپ نے دیوے جنم دیتے پاویتر بھو یوگی بھو یہی وردان دیا برہمہ باپ نے جنم دے ہی بڑی ماں کے روپ میں پاویترتا کے پیار سے پال نہ کی ماں کے روپ میں ماں کے روپ سے صدا پاویتر بنو یوگی بنو سریسٹ بنو باپ سمان بنو وشش شاتمہ بنو سرفگڑ مورد بنو گیان مورد بنو سکھ شانتی سورو بنو ہر روز یہی لوری تھی تو کتنا انٹرسٹنگ ہے دیکھو بابا نے برہمہ باپ نے یا برہمہ ماں نے کیا لوری سنائی تو یہ لوری ہمیں یاد رکھنی ہے اور جبھی بھی ہمارا یہ مورڈی کا ٹیسٹ ہوگا تو اس میں ہم پوچھیں گے تو سب کو یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے لوری ہے پاویتر بنو یوگی بنو دو باتیں ہی سمپل ہیں پھر ہے سریسٹ بنو باپ سمان بنو وشش ساتمہ بنو سرفگڑ مورد بنو گیان مورد بنو شکھ شانتی سورو بنو ہر روز یہ لوری دی اور باپ کے یاد کی گودی میں پالن کیا کیا بات ہے اور سدا خوشیوں کے جھولے میں جھلایا تو لوری گودی اور جھولا سیئے نا تو ایسے مات پتہ کے سریسٹ بچے برمہ کمار وہاں کماری ہیں جیسے بابا نے کہا لوری سنائی اور گودی میں بٹھایا اور جھولے میں جھولایا تو ایسا ایکسپیرینس بھی کر لیتے ہیں چلیں گے بابا کے پاس وطن میں اور بابا سے لوری بھی سنتے ہیں گودی میں بھی بیٹھتے ہیں جھولا بھی جھول کے آتے ہیں چلتے ہیں موسیقی تو ایک گیت یاد آگیا تیری یادوں کے جھولے میں او بابا ہم اتین دریہ سکھ پاتے ہیں تو یادوں کا جھولا بھی ہے تو ایسا اس مرتی کا سمرت نشا رہتا ہے اور یہ ایک بہت گہرا کنیکشن ہے جیسی اس مرتی ویسی ہی سمرتی یہ ایک بہت ڈیپ اسپریچولو ہے اس مرتی جیسی اس مرتی ویسی سمرتی تو برمہ کمار کے وشیس جیون کے محتو کو صدا یاد رکھتے ہو صرف نام دھاری برمہ کمار تو نہیں اپنے آپ کو سریسٹ جیون دھاری برمہ کمار سمجھتے ہو صدا یہ ہے یاد رہتا ہے کہ وشو کی وشال اسٹیس پر پارٹ بجانے والے وشیس پارڈھاری ہیں وہ صرف گھر میں وہ سیوہ کے اندر پر وہ دفتر میں پارٹ بجانے والے ہیں ہر کرم کرتے وشو کی آتمائے ہمیں دیکھ رہی ہیں جیس مرتی میں رہتا ہے تو یہ سارے امپورڈنٹ کویشنز ہیں وشو کی آتمائے جس نظر سے آپ سب کو دیکھتی ہیں یہی وشیس پارڈھاری ارتھات ہیرو پارڈھاری ہیں اسی پرمان ہر کرم کرتے رہتے ہو وہ یہی یاد رہتا ہے کہ سادھارن روپ سے آپس میں بول رہے ہیں چل رہے ہیں تو برما کمار کا ارتھ ہی ہے سزا پیورٹی کی پرسنیلٹی اور رویلٹی میں رہنا تو سادھارن کا ایک طرح سے اپوزٹ ہے رویلٹی رائٹ تو یہی پیورٹی کی پرسنیلٹی وشو کی آتماؤں کو پیورٹی کی طرف اکرشت کرے گی آپ خود بھی سوچو آپ اوروں کی باتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ کو خود کیسی پرسنیلٹی اٹریکٹ کرے گی اپنی طرف پیورٹی والی برامرنوں میں بھی جن میں پیورٹی ہیں ان کی طرف آتمائے اکرشت ہوتی ہیں روحانی اکرشت تو یہی پیورٹی کی رویلٹی دھرم براز پوری کی رویلٹی دینے سے چھوڑائے گی تو رویلٹی کے دونوں ہی ارتھ ہوتے ہیں ایک ہو گیا رویل سے جو رویلٹی بنا اور دوسرا رویلٹی ہے فائن یا پنیشمنٹ اسی رویلٹی کے انصار بھوشی رویل فیملی میں آ سکیں گے تو چیک کرو ایسی رویلٹی اور پرسنیلٹی جیون میں اپنا ہی ہیں آپ دیکھئے کہ لگ بگر مرلی میں بابا کہتے ہیں چیک کرو ایسی ساری باتوں کو بھی ہمیں نوٹ کرنا ہے کہ بابا نے کیا کیا چیکنگ کے لیے ہمیں بولائے تو یوتھ گروپ پرسنیلٹی کو جیدہ بناتے ہیں تو اپنی روحانی پرسنیلٹی ایفناشی پرسنیلٹی اپنا ہی ہے جو بھی دیکھیں ہر ایک برمہ کمار اور کماری سے یہ پرسنیلٹی انبھا کریں تو تو پھر بابا نے یہاں کانٹریسٹ بتایا ہے کہ شریر کی پرسنیلٹی جو ہوتی ہے وہ باتو آتماؤں کو دے بھان میں لاتی ہے اور پیوریٹی کی پرسنیلٹی دے ہی ابیمانی بنائے باب کے سمیب لاتی ہے تو ویشیس کمار گروپ کو اب کیا سیوہ کرنی ہے ایک تو اپنے جیون پریورتن دوارہ آتماؤں کی سیوہ اپنے جیون کے دوارہ آتماؤں کو جیہ دان دینا سوہ پریورتن دوارہ اور اپنے دوارہ پریورتن کرنا انبھا کراؤں کی برمہ کمار ارتات ورتی درستی کرتی اور وارڈی پریورتن تو یہ ہمارے پروشارت کترہ سے دکھا جائے تو اس کوپ ہے کیا کرنا ہے ہمیں ورتی، ورستی، کرتی اور وارڈی کا پریورتن کرنا ہے کافی کیا ہے جو بھی رہ گیا ہے وہ کرنا ہے ساتھ ساتھ پیورٹی کی پرسنیلٹی روحانی رویلٹی کا انبھا کراؤ آتے ہی ملتے ہی اس پرسنیلٹی کی اورہ کرشت ہو صدہ باپ کا پریچہ دینے والے وہ باپ کا ساتھ چھتکار کرانے والے روحانی درپن بن جاؤ جس چتر و چریتر سے سرو کو باپ ہی دکھائی دے کس نے بنایا بنانے والا صدہ دکھائی دے جب بھی کوئی ونڈرفل وزدو کو دیکھتے ہیں وہ ونڈرفل پریورتن دیکھتے ہیں تو سب کے مند سے مک سے یہی آواز نگلتا ہے کہ کس نے بنائی ویہ پریورتن کیسے ہوا کس دوبارہ ہوا تو یہ تو جانتے ہو نا اتنا بڑا پریورتن جو کوڑی سے ہیرہ بن جائے تو سب کے مند میں بنانے والا صوتہ ہی یاد آئے گا پھر بابا نے کہا کہ کمار گروپ بھاگ دوڑ بہت کرتا ہے سیوہ میں بھی بہت بھاگ دوڑ کرتے ہو لیکن سیوہ کے چھتر میں بھاگ دوڑ کرتے بیلنس رکھتے ہو سوہ سیوہ اور سرو کی سیوہ دونوں کا بیلنس صدا رہتا ہے بیلنس نہیں ہوگا تو سیوہ کی بھاگ دوڑ میں مایہ بھی بدھی کی بھاگ دوڑ کرا دیتی ہے تو مایہ بھی چنس لے لیتی ہے بیلنس سے کمال ہوتی ہے بیلنس رکھنے والے کا پریڈام سیوہ میں بھی کمال ہوگی نہیں تو باہر مقتہ کے قارن کمال کے بجائے اپنے و دوسروں کے بھاو سو بھاو کی دھمال میں آ جاتے ہو تو سدا سرو کی سیوہ کے ساتھ ساتھ پہلے سوا سیوہ آوشک ہے تو باہر نے ہمیں کتنی ہر بات پہ چھوٹی چھوٹے بات پہ بھی دھیان دلایا ہے تو یہ بیلنس صدا سیوہ میں سوری اسوا میں اور سیوہ میں انتی کو پرابت کراتا رہے گا کمار تو بہت کمال کر سکتے ہیں کمار جیون کے پریورتن کا پرباہ جتنا دنیا پر پڑے گا اتنا بڑوں کا نہیں کمار گروپ گورنمنٹ کو بھی اپنے پریورتن دوارہ پربو پر اچھے دے سکتے ہو گورنمنٹ کو بھی جگہ سکتے ہو لیکن وہ پریچھا لیں گے ایسے ہی نہیں مانیں گے تو ایسے کمار تیار ہوئے گھپت سی آئی ڈی آپ کے پیپر لیں گے کہ کہاں تک ویکاروں پر وزے ہی بنے ہیں تو یہ سب باتیں دھیان رکھنی ہے تو آپ سب کے نام گورنمنٹ میں بھیجیں تو شاید پانسو کمار آئے ہوں گے اس میں پانسو کمار بھی کوئی کم دھوڑے ہی ہیں سب نے لیجر میں اپنا نام اور ایڈریس بھرا ہے نا تو آپ کی لسٹ بھیجیں سب ہی سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کون سے سی آئی ڈی آئیں گے تو پھر بابا نے کہا کہ جان بوجھ کر کروڈ دلائیں گے بیبر تو پریکٹیکل لیں گے نا تو پریکٹیکل بیبر دینے کے لیے تیار ہو تو باب دیدہ کے پاس سب کا ہاں اور نا فلم کی ریتی سے بھر جاتا ہے مانا کہ ریکارڈ ہو جاتا ہے یہ ہل اچھے رکھو کہ ایسا روحانی آتمک سکتشالی یوتھ گروپ بنائے جو وشو کو چیلنج کرے کہ ہم روحانی یوتھ گروپ وشو شانتی کی استحابنہ کے کاری میں صدا صحیح ہوگی ہیں اور اسی صحیح ہوگ دوارا وشو پریورتن کر کے دکھائیں گے تو سمجھا کیا کرنا ہے ایسا پک کا گروپ ہو ایسے نہیں آج چیلنج کریں اور کل سویم ہی چینج ہو جائیں تو ایسا سنگٹھن تیار کرو میجورٹی نئے نئے کمار ہیں لیکن لاسٹ سو فاسٹ جا کر دکھاؤ بیلنس کی کمال سے وشو کو کمال دکھاؤ اچھا ایسے صدا صوا پریورتن دوارا سرو کا پریورتن کرنے والے اپنے جنم سے دوردان و عدکار یوگی بھو پویتر بھو کو صدا جیون میں انبھو کرانے والے صدا پیورٹی کی پرسنیلیٹی دوارا انے آتماؤں کو باپ کی طرف اکرشت کرانے والے عویناشی اوکیپیشن کی نشے میں رہنے والے ماتا پتا کی سریسٹ پالنا کا پریورتن دوارا ریٹرن دینے والے ایسے روحانی رویلٹی والی وشیسات موں کو باب دادا کا یاد پیار اور نمستے ہم سب بچوں کا بھی باب دادا کو نمستے یہ تھوڑی سی ملاقات ہے چھوٹی سی یہ بھی شاید کماروں کا ہی گروپ ہوگا تو بابا کہہ رہے ہیں کہ صدا اپنے کوئی ڈبل لائٹ ارثات سرو بندھنوں سے مکت ہلکے سمجھتے ہو ہلکے پن کی نشانی کیا ہے ہلکا صدا اڑتا رہے گا بوجھ نیچے لے آتا ہے صدا سویم کو باپ کے حوالے کرنے والے صدا ہلکے رہیں گے اپنی جمعہ واری باپ کو دے دو ارثات اپنا بوجھ باپ کو دے دو تو سویم ہلکے ہو جائیں گے بدھی سے سرینڈر ہو جاؤ اگر بدھی سے سرینڈر ہوں گے تو اور کوئی بات بدھی میں نہیں آئے گی بس سب کچھ باپ کا ہے سب کچھ باپ میں ہے تو اور کچھ رہا ہی نہیں جب رہا ہی نہیں تو بدھی کہاں جائے گی کوئی پڑھانے گلی پڑھانے راستے تو رہی نہیں گئے بس ایک باپ ایک ہی یاد کا راستہ اسی راستے سے منجل پر پہنچ جاؤ سیکنڈ میڈنگ ہے سزا خوشی کے جھولے میں جھولنے والے ہونا کتنا بڑیا جھولہ باپ دادہ سے پرابت ہوا ہے یہ جھولہ کبھی ٹوٹ تو نہیں جاتا تو یاد و سیوا کی دونوں رسیاں ٹائٹ ہیں تو جھولہ سزا ہی ایک رس رہتا ہے نہیں تو ایک رسی ڈھیلی ایک ٹائٹ تو جھولہ ہلتا رہے گا جھولہ ہلے گا تو جھولنے والا گریے گا اگر دونوں رسیاں مضبوط ہیں تو جھولنے میں منورنجن ہوگا اگر گریے تو منورنجن کے بجائے دکھ ہو جائے گا تو یاد و سیوا دونوں رسیاں سمان رہے پھر دیکھو برامر جیون کا کتنا آنند نبھا کرتے ہو سروشکتیون باپ کا ساتھ ہے خوشیوں کا جھولہ ہے اور چاہیے ہی کیا تو سیوا دے بابا بابا کو بھی بڑا نشہ رہتا ہے کی بابا نے ہمیں سب کچھ دیتی ہے تو ہمیں بھی ایک والی نشہ رہنا چاہیے تو آز کی بہت ساری باتیں افرمیشن میں لے سکتے ہیں لیکن جو فنڈامنٹل بات ہے وہ یہی ہے کہ میں ایک یوگی آتما ہوں پویتر آتما ہوں آیا میں یوگی سول اور پیور سول اس کے علاوہ آپ اور بھی افرمیشن لے سکتے ہیں جیسے کی میں برماما کی لوری سننے والی ان کے قوت میں بیٹھنے والی اور یاد کے جھولے میں جھولنے والی آتما ہوں تو جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ آز وہ افرمیشن لیزیے اور کمنٹس میں نیچے لکھے شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک بہت پاورفل سونگ ہے تن کے بھاوے بھال پر ویراز رہا میں یہ ایک ایسا گانا ہے جس میں شاید سب سے زیادہ سو امانوں کا پریوک کیا گیا ہے تو صرف اس ایک گانے کو ہی دھیان سے بار بار سننے سے سارے اس ومان سارے شکتیاں جگرت ہو سکتی ہیں تو بعد میں اسے یوک کا بحض بھی آپ کر سکتے ہیں تو آز بابا نے ویشیس کماروں کو باقی سب کے لیے بھی کچھ ڈائریکشنز دیئے کچھ اسمرتیاں یاد دلائیں کچھ سومانیاں دلائیں کچھ کرتاوی یاد دلائیں اور کچھ باتوں کی صاف دھانی دلائیں ان سب باتوں کو ہم یاد رکھیں گے اور ابھی بابا کے ساتھ بیٹھ کے نیکسٹ ٹو تھری مینٹس میں پوری دن کی پلاننگ کریں گے کہ آج پوری دن ہمیں کیسے کیسے ان ساری باتوں کو پراکٹیکل میں لے کر آنا ہے اور شہل دی موسیقی 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 موسیقی